مزدور جبرکور ہوتا ہے ہر کام پہ گاہل ہوتا ہے تہکا بھی آہیں برتے ہیں تقدیب کا ماتم کرتے ہیں جب ظلم ہو درتی روتی ہے پھر خون کی بارش ہوتی ہے اب خون کی ندیاں پہنے دو ہر ظلم کا بدلہ لینے دو اسٹیش کی بنجر دردی کو حملہ لازار کریں گے حملہ لازار کریں گے سٹیٹ پر پیٹھے ہوئے انتہائی قابل اترام قائد کشمیر حضرت بکور بات شہید کے فرزان جناب شعبت بکور بات صاحب بفار انکلابی صاحب لارڈ روکان صاحب صادق سبانی صاحب عزاد راجہ صاحب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے نام لینا جو ہوتا ہوتا وقت بزر جائے گا لہذا مقصر کرتے ہوئے تمام سیاسی جباتو کے ظلمات جو جباں پر آئے میں دل کیا تھا گرائیوں سے سب سے پہلے آپ کو خوش حمدیت کہتا ہوں جیسا کہ کچھ سے پہلے تفصیلاً دوستوں نے بات کی کہ آج یوم شہید حضرت مقبول بات شہید کا یوم شہادت شہدائچ کوچھی کا یوم شہادت کے ساتھ جمہو کشمیر نیشنل مومی پارٹی کا برطانیہ برانکہ کنونیشنل کا انقاط تھا مقبول بات شہید کو آج پچھلے ہوئے ہم سے عرصہ گزر گیا لیکن حالات وقت کے ثابت کر رہے ہیں کہ ہر آئیوز اس کے چانے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے مقبول بات شہید کو جب بلخصوص ازاد جس کو نام نہاد ازاد کشمیر کہا جاتا ہے وہاں کے حکمرانوں نے اور بلخصوص مزارد امور کشمیر کے حکمرانوں نے جب یہ دیکھا کہ مقبول بات ایک ازادی کا سیبل بن رہا ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اس کی شہادت کے بعد بھی آج تک طرح طرح کی حربیں ازمائے جار گئے ہیں اس کی سب سے پہلے مثال جس وقت پاکستان کے اندر اسلامی جمہوری اداد کے نام سے اداد بنا پاکستان کے خفیہ داروں نے جہاں پر اپنی سیاست چنکائی وہاں پر اس وقت جماعت اسلامی مکمل طور پر پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی کے ساتھ ملکا پانچ فروری کا ایک ڈراما رچایا گیا اور اس ڈرامے کا نام یومِ یقیتی ہے کشمیر رکھا گیا میرے بھائیوں دوستو اگر کشمیریوں کے ساتھ یومِ یقیتی کرنی تھی تو گیانت فروری کوئی دن کو کیا ہوں نہیں چنا گیا جب کشمیریوں کے اس فرزند کو دلی کی تہار جیر میں بگنک طور پر جو ہے سنی پر چڑھایا گیا آج بھی مقبول بچ شہید کی اس ڈیانی کے روکنے کے لیے درہ درہ کے حضب ازمائے جا رہے ہیں لیکن مادر وطن کی حقیقی سکوت اس تمام ساشوں کا مقابلہ کریں گے دوستو باتیں تو بہت سی کرنی تھی کافی وقت بید گیا ہے میں آج اس حوالے سے کہ جمع کشمیر نیشنل آمامی پارٹی برطانیہ کے اندر بچنے والے تمام قوم پرشتوں کو یہ یقین دلانا چاہتی ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے اور آئندہ بھی مادر وطن کی حقیقی ازادی قومی خود مقصاری کے لیے حقیقی بریادت پر بننے والا قومی علائسوں اس میں ہم امنی طور پر تمام قوم پرشتوں کے شانہ بشانہ کاندے سے کاندہ بلاتے ہوئے جدو جہد کریں گے اس سے قبر نیشنل دیپیننٹس علائس کے حوالے سے جس کے سربراہ میرے بھائی محمد کشمیری اور سیکرٹری جنرل خواجہ علیہ وسلم صاحب تھے اس کے دور میں بھی جمع کشمیر نیشنل آمی پارٹی تمام قوم پرشتوں کے ساتھ مل کر جدو جہد کی اور آج بھی جس طرح شمز رحمان صاحب نے بات کی کہ یہ باتیں یہاں کرنے والی نہیں ہیں اگر اکھی کی مینوں میں کشمیر کی قومی ازادی کے لیے تمام قوم پرشت جماتے ہیں اگر ٹھی ہوگا ایک دو دن کی ورکشاب رکھ کے اس کے اندر سال دو سال کا ایک ہم ٹائم فرنگ دیکھ کرنا چاہے گے کہ جس کے اندر بیٹھ کا ہماری پورے سال کی سٹیڈیڈی کیا ہوگی دوستو آج ہمیں بابا کے دل اپنے گربان کے اندر بھی جانک نہ ہوگا کہ آج ہم صدر سرکری جنرل اور دیگر عوضوں کی خاطر تنظیموں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے آج جب کون پرشتوں کے اندر اختیارات بھی نہیں ہے یہاں کے کون پرشتوں کی سیاست کے اندر کوئی مال اور پا اس کا بھی چکر نہیں ہے اس کے باوجود آج ہم ذاتیات کے اندر بند ہوگا ذاتیاتوں کے کھول کے اندر بند ہوگا اپنی تنظیموں کا جو عشر کیا ہے وہ سب پہ آیا ہے اور اس کے ہم سب بھی برابی کیوس جو ہے وہ شامل ہیں جس طرح کے تمام لوگ اور جو اس کی ناکامی کا سباب بن رہے ہیں میرے بزرگ انتہائی قابل اعترام جناب نظیم ناظر صاحب ان کی کتابوں سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں ہمارے سیری ارخے بزرگ بھی ہیں انہوں نے ایک بات کی انتہائی کے حوالے سے نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن کو کیا مضبورت محسوس ہوئی کہ کون پرس جب آتے ہیں ترقی پسند جب آتے ہیں ریاست کے اندر موجود ہیں تو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن اپنی ایک جماعت کا اعلان کرے آج اس حال کے اندر میرے انتہائی قابل ساتھی جناب ریجا سجاد صاحب اور خوالیان عدی مسلم صاحب وہ گواہ ہے اس چیز کے کہ نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن کی کیارلٹ نے اس وقت تمام پرس جب آتے ہیں اسے یہ سوال کییا کہ آپ ایک لیٹ فارک پر اگر گٹھے ہو جائیں نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن آپ کا طلبہ ونگ بند کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے یہ تیار ہے وہ کیا وجوات تھی وہ کام سے عوامل تھے جی لوگوں نے کون پرسٹو کو ایک حقیقی انقلابی نہیں بننے دیا یہ سوال ہماری تیاری کے ساتھ گلوہ ہوا ہے اور ان تمام چیزوں کا جو حقیقی محلومے قومی ازادی سچی ازادی کے دعوے دار کارٹون ہیں وہ اپنی اس قیادت سے یہ سوال پوچھتے ہیں جب ہم بے باس ہوگے دو اڑھائی سال کی پریکٹس پورے ریاست طریق پشمیر کے چپا چپا کریا کریا گاؤں گاؤں جا کر جب ہم بے باس ہوگے تو اس وقت نیشنل سٹوڈن فیڈریشن کی قیادت یہ سمجھے میں مجبور ہوگی کہ اب بات آگیا ہے کہ ہمارے دوست جو تقسیم ہو رہے ہیں جو مختلف پارٹیوں کے اندر جا کر نیشنل سٹوڈن فیڈریشن کو بھی تقسیم کا سوا بن رہے ہیں ایسے حالات میں ہماری حقیقی قومی ازادی بڑھنے پارٹی جو ہے وہ بڑھنی چاہیے لیکن اس کے پر وجود ہم سچے دل کے ساتھ اور مسیح قلبی اور مسیح نظریات کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتے ہیں تمام دوستے بات کو کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم حقیقی میں انہوں نے حقیقی اس پارٹی کی طرف قبضان ہو چکے ہیں آج بھی اگر سچے اور ایسے لوگ جو کی بھی خفیہ جنسی کی ایمہ پر نہیں آج مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کون برسلو کے اندر بھی وہ ایسے عمال شامل ہو چکے ہیں جو خفیہ جنسی کی ایمہ پر اپنی اپنی ہنٹی لگا کر اپنے اپنے مفادات کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں لیکن دوستو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارا لوگو کا خون شامل ہے اس کے اندر ہمارے بزرگ اور سینئر دوستوپی جوانیاں ان کا کیریر ان کی ایڈیوٹیشن اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس پشلی تعلی کے ساتھ بیس تیس سال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوستو اس کے علاوہ میں جمع کشمی نیشنل موامی پارٹی کی جو نو منتخب قیادت ہے اس کو مبارک بات تشک کرتے ہوئے اس حضم کے ساتھ کہ آپ آنڈانہ علیہ الانات میں تمام پراث جباتوں کو جو ہے وہ مل کر ایک لیٹ فارڈ پر جو بھی جدوجہیت بنتی ہے وہ نیشنل موامی پارٹی کے کارکن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اپنی نو منتخب کیاتت کے ساتھ مل کر حقیقی مینوں میں ایک روڑ ادا کر سکتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برطانی ایک ایسا ملک ہے جہاں سے بیس مرکوں میں ازادی کی تحریک ہے جنم لی ہیں اور اس میں وہاں کے ڈیسکورا نے ایک پر دار ادا کیا ہے آج ازاد کشمی نام نہاہد ازاد کشمی کا مہور بڑا گٹن زدہ ہے وہاں جو ہے مالی لیاغ سے بھی لوگوں کو مشکلات ہیں خفیہ ایجنسیوں کے بھی ترہ ترہ کے ڈرامے ہیں ان حلاق میں جو برطانیہ کے اندر جامل ہو گئے وہ ایک رول دے سکتے ہیں تو ہمارا فرق بنتا ہے تو اس میں جو ہمارا قوم بنتا ہے وہ حقیقی قومی ازادی کو قومی جمہوریہ انقلاب کی صورت میں ترقی پسان اور تمام انقلابی تحریکوں کو ساتھ جھوڑتے ہوئے حقیقی مینوں میں قومی ازادی اور خود مختاری اس نے سال سے پاک رہدتکہ کی سماعت کی قیام کے لیے جدوجہد ہے میں آخر میں جمہور کشمی نیشنل آمامی پارٹی کے دوستوں کا بحیثیت سابق کوارڈینیٹر دو سال کے اندر جو ہم سے بن سکت پڑ سکا جس میں نیشنل آرگنائزی کمیٹری کے تمام ممران تمام یونٹو کے عدد دران اور تمام کارپنان کا دل کی اتھاگریوں سے مشکور و ممنون رہوں گا کہ جس طرح میرا دست و بازو پڑے اور پارٹی کے لیے ہم نے جو کام اور بند پڑ سکتا تھا وہ ہم نے کیا اور اس دو سالوں کے اندر کسی بھی میرے دوست کی مجھ سے ذاتی حصیت سے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہو تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ اس سے قافی مانگو گا آج کے اس بری پیخل کے تمام دوستوں کے سامنے تو میں اسی عظم کے ساتھ کہ علم جدوجہد